بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ اپنے ساتھی لیگل کنسلٹنٹ سابزادہ حزیفہ اشرف آسمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہے ہماری جو یہ گفتگو ہے شورٹ کلپ ہے یہ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے ہے سزائے موت کے حوالے سے ہے آپ کے سامنے ججمنٹ پیش کر رہا ہوں 2012 YLR 1366 یعنی مہندیگی رسم یا شادی میں خوشی سے ہوائی فائرنگ میں کسی کا قتل ہو جائے تو سزائے موت نہ ہوگی اب ظاہر ہے کہ یہ مختلف حالات و واقعات ہوں گے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا کہ خوشی میں کسی نے فائرنگ کی ہوگی آگے کوئی آ کر بندہ یا بچہ یا عورت قتل ہو گئی ہوگی تو اس میں اس کو سزائے موت کی سزا نہیں دے گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ایونٹ کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو کہ وہ خوشیوں والا گھر جو ہے وہ ماتم قدع ہو گیا اگر کوئی مہمان آیا ہوا تھا کوئی شادی میں شریک شخص تھا اس کا قتل ہو گیا یا کسی راگیر کا قتل ہو گیا تو کتنا بڑا یہ کام ہو گیا اللہ پاک کہتا کہ جس نے ایک شخص کی جان لی گویا اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ قتل کر دیا تو قتل بہت جو ہے وہ بڑا جرم ہے اس کا اب عدالت نے کیونکہ وہ اس میں انٹینشن نہیں تھی اس کی شامل اس کا یہ کوشش نہیں تھی کہ اس سے کوئی قتل ہو یا کسی جس کو جو قتل ہو گیا اس ہوای فائرنگ سے وہ اس کی مرضی میں منشاہ میں شامل لی تھا اس نے بغیر جو ہے وہ انٹینشن کے ایسا کیا تھا فائرنگ کر رہا تھا خوشی میں آکے تو وہ آگے آکے قتل ہو گیا تو اس کو سزائے موت نہیں ہوگی لیکن اتیاد کرنی چاہیے اگر سزائے موت نہیں ہوئی تو دس سال قید ہوگی تو بندہ تو پھر وہ گیا ناجناب تو یہ خوشیاں منانے ہمارا جو کلچر ہے پاکستان کا اس میں خوشیاں منائیں کچھ پیرامیٹرز کے تیارت رہ کے کسی کو نقصان نہ ہو ہمسائے جو ہیں وہ ہمارے اس سے تکلیف نہ اٹھائیں کہ ہم فائرنگ کر رہے ہیں ساتھ والے ہمسائے تنگ ہو رہے ہیں یہ اچھی خوشیاں ہم بنائیں کہ لوگوں کو تنگ کرتے پھریں تو ویسے تو یہ ہوای فائرنگ وغیرہ پہ پبندی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ